بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین سب سے پہلی اہم خبر تو ہمارے چیف آرمی سٹاف کمر باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے کہ بلا شبہ فارمیشن کمانڈر کی میٹنگ میں یہ بات تیہ ہوئی کہ ایکسٹینشن نہیں لی جائے گی ڈی جی آئی اس پی آر نے بیس پہ بات کی لیکن اب خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کچھ غیر جو حالات ہوں گے ایسے کہ ایکسٹینشن لازمی ہوتی جائے گی ایکسٹینشن کے باہرے میں ہم بات کرتے ہیں مزید تفصیل سے اس سے پہلے کچھ اور خبریں ایک سولر پینل پر ایک بڑا فراڈ شہباشی صاحب کی حکومت کا اور عمران خان کا بڑا پاور شو جو جلسے کی صورت میں ہوا اب وہاں پر بندے گننے کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ ہر جلسہ پچھلے جلسے سے بڑا ہوتا ہے عوام عمران خان کے ساتھ موجود ہے یہ دشمن بھی مانتے ہیں ان کے عمران خان کافی غصے ملا گرہت لے ایک بڑی اہم بات کی کہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ عوام کو پاک فوج اور رینجرز کے خلاف کھڑا کیا جائے گا انارکی پھیلائی جائے گی ایسا نہیں ہونے دوں گا اور وہ جو تمام مضمون مقاسد تھے وہ عمران خان نے پاکستان کی خاطر دور کر دیے لوگ اکثر یہ بات پوچھتے ہیں بڑی اہم بات کہ عمران خان کے ساتھ ایسا ہوا کیا کہ باجوہ صاحب سے ان کی تعلقات خراب ہوئے اور پھر اس نہج تک مہنچے اس پر ریسرچ کر کے ایک اندرونی خبر آپ کو دینے جا رہا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان امریکہ کے دورے پر گئے تو اس وقت سعودی عرب سے یہ ایک کمرشل فلائٹ کے ذریعے امریکہ جانا چاہ رہے تھے کیونکہ یہ آپ کو پتہ ان دنوں پاکستان کی پیسے بچانا چاہ رہے تھے زیادہ سے زیادہ تمام ممالکہ وہ جو دورہ کیا گیا تھا اس میں اس کی جو رکن تھی وہ ساٹھ ہزار بنتی ہے جو آج ستر اسی ہزار ڈالر تھی آج آپ دورے دیکھ لیں ان کے لیکن سعودی عرب میں جب محمد بن سلمان نے ان کو اپنا ذاتی جہاز دیا کہ وہ آپ کو چھوڑ کر آئے گا اس جہاز میں یہ لوگ اس جہاز میں جب بیٹھے امران خان ان کے قریبی ساتھی تو وہ جہاز بڑا لگجری جہاز تھا سعودی شہزادے کا ذاتی جہاز ٹوائلٹ سیٹے سونے کی آپ کو پتہ ہے ان کی بیڈ گیرد گرد سونے جواہرات لگے ہوئے رنگ برنگی تتلیاں گھوم رہی ہیں اور آپ کو پتہ ہے اندر سے اتنے پہلے سے وہ محل دیکھ کر امران خان آجتے سونے جواہرات سے بنے ہوئے قیمتی تحائف تک مل چکے تھے ایک بڑا لمبا چوڑا سسٹم ایک انسان ہونے کے ناتے بندہ سوچتا ہے کہ یار دنیا کا ایک بڑا طبقہ مسلمان غربت کی چکی میں پیسر ہے کھانا کھانے کو روٹی تک نہیں ہے اور یہاں پر اتنا مال کیسر ہو کسرہ والا تو وہاں پر امران خان نے بھی پھر یہ بات کی جس طرح امت مسلمہ کے حالات آپ دیکھیں ایک طرح من شاہی خاندان کے لوگوں کی زندگی ان کا دیکھیں معاملات تو بندہ سوچتا ہے لیکن چونکہ وزریعظم تھے زیادہ بات نہیں کر سکے لیکن جو قریبی رفقات ہیں انہوں نے اس پر کچھ زیادہ کمنٹ کی ہے کہ دیکھیں یہ کس طرح سرین راکی مر رہے ہیں شامی بچار رہے ہیں ان کے ساتھ کچھ نہیں کرتے جہاز میں ریکارڈنگ ہوتی رہی اور یہ پھر ساری باتیں جو ہے راہیل شریف کے ذریعے سعودی شہزادے تک جھا کر پہنچیں سعودی شہزادے نے پھر عمران خان کے بارے ہی باتیں اپنے دل میں رکھ لیں محمد بن سلمان تو عمران خان جب محمد سلمان کو جب بھی ملتے تھے تو وہ ان سے ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ آپ کی جو ہماری قیدی پاکستانی جیلوں میں انہیں چھوڑ دیں کرزے کے بارے میں بات کرتے ہیں عمران خان جھجکتا رہا ان سے یہ ابھی شوکت ترین نے سارے راز کھول دی ہیں کہ جب بھی ہم مانگنے جاتے تھے تو عمران خان نہیں مانگا کرتے تھے شہ وزیر خزانہ یا کوئی دوسرا شخص بات شروع کرتا تھا عزت نفس مجروع ہوتی ایسے لوگوں کے سامنے یقین کرنے نہیں دلوان تھا شہباز شریف اقتین مختلف زمانوں میں مانگتے ہیں ان کے اندروں اور معاملہ ہے عمران خان شرم و حیاء کی وجہ سے کترہ تارہ بڑھارسہ سعودی فرماز شاہ سلمان کو بھی اسی لیے بات کرتے ہیں وہ جنگلی دکھا کر پروٹوکول کو توڑ کر عمران خان نکل گئے تھے تو اب اب یہی بات یاد رکھے کہ رحیل شریف اسلامی فوج کے جو کمانڈر ہے محمد بن سلمان کے تقریباً ذاتی گارڈ کی طرح ہے یہ ستاون ممالک اسلامی ممالک اور آپ ذرا دیکھ لیں میں قویت بہرین سعودی عرب کتر یہ بڑی بڑی امیر ترین ریاستیں دنیا کی ایک اندازے کے مطابق اس وقت رحیل شریف کو تقریباً تین عرب روپیہ جو تنخواہ ملتی ہوگی اب یہ ان کا دیکھیں اب باقی آپ دیکھ لیں کہ تین عرب تنخواہ تو اس لئے اس کے بعد جو ان کی ظاہرانوں نے اترنا ہے اس نوکری سے ایک دن تو کمر باجوا صاحب کا دوسرا نام ہے اگر باجوا صاحب کی ایکسٹینشن کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی جو اب شروع ہوگی یہاں معاملہ اس پر میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا تو بلا شبہ وہ اسلامی ممالک کے کمانڈ سنبھالنے کے لئے بہترین سپہ سلامنے نظر آرہے ان کا تجربہ ہے تجزیہ ہے تو سعودی عرب کا اسی لئے سب سے بڑا عزاز جو ہے عبدالعزیز میڈل بھی اپنے آپ ذہن میں رکھیں اور تھوڑی دیر کے لئے سوچیں کہ کمر باجوا صاحب نے لیکن سعودی عرب کے لئے ایسی کونسی خدمت ادا کی کہ سعودی عرب اپنوں نے سب سے بڑا عزاز بھی دے رہے بڑا ڈھونڈنے کی کوشش کی رسورسس سے گوگل سے آپ چیک کر لیں آپ کا کوئی خبر ان کے بارے میں نہیں ملے گی جو انہوں نے بہت بڑی خدمت ادا کی اسی لئے جب آپ لوگ بہت سے بار بار پوچھتے ہیں کہ کیوں آخر انہیں چلتی پھرتی حکومت کو گرا کر ان چوروں ڈکوں کی امپورٹڈ حکومت مسلط کی پھر لوگ اب یہ مان رہے ہیں میری بات جو میں بار بار کہتا ہوں کہ اسرائیل کے حوالے سے جو میں بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں یہ بہت کل درست ہے آپ دیکھ لیں گے جب جو بائیڈن کا دورہ سعودی عرب کا ہوگا محمد بن سلمان سے ملاقات ہوگی تو پھر بہت سی باتیں ہوئے آپ کو سارے ڈاٹس کنیکٹ ہوتے میں نظر آئیں گے ایک ایک کر کے سارے اور پھر آپ کو یہ سمجھ جائے گی کہ کیوں عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا تھا یہ سازش اور مداخلت کی بات جو کرتے رہے بار بار اس وقت آپ کو سمجھ جائے گی ابھی دیکھیں ڈی 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 چینل پہ عمران خان نے انٹریو میں اسے بات کی کہ آپ کے لئے یکرین کا بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ان کے بال سنے رہی ہیں آنکھیں نہیں لی ہیں ان کا مذہب ایک جیسا ہے وہ نیٹ فلکس دیکھتے ہیں وہ ان کے پاس انسٹا گرام کے کاؤنٹ ہے تو ہمارے لئے چناروں کی سرزمین اہم ہے فلسطین کے لوگ ہیں تو اسی لئے دیکھیں روسی وزیرخار جانے بھی کچھ ایسا ہی کہا کہ جن لوگوں کو نیند نہیں آتی وہ تھوڑی دیر کے لئے کردار بدل لیں ممالک بدل لیں ملک یکرین کی جگہ کوئی اسلامی ممالک رکھ لیں اور ہماری جگہ امریکہ یا کسی اور کو رکھ لیں آپ کو نیند آ جائے گی فورا آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ معاملات کس طرح ہوتے نہیں یہی معاملہ عمران خان کے ساتھ ہوا باجوہ صاحب سمیت تمام جرنیلوں کے مفاد میں امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے چین یا روس کے ساتھ نہیں عمران خان کے مفاد میں پاکستان تھے اسی لئے معاملات ایسی ہونے تھیں اور دیکھ لیں کہ ابھی یہ جو اس جلسے سے پہلے بھی راول پنڈی میں جگہ جگہ پوسٹر لگائے گئے نامعلوم گاڑیاں یہ پوسٹر پھینکتی نہیں عیاز امیر جیسے بڑے بندے کو بڑا بہترین آدم میرے بڑے اچھے دوست ہوں تن کرنے کا سلسلہ مارنے کا سلسلہ یہ صحافت کی آواز بند کرنے کا سلسلہ کیونکہ وہ ڈی اچھے کے بارے میں بات کر اچھا حالانکہ ڈی اچھے کے پروپٹی ڈیلر بلا شبہ مشہور ہیں دنیا میں لیکن ڈی اچھے ایک بڑا ساں پیس میں کچھ لیکن یہاں پر ازدہے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ازدہے کون سے ہیں آپ دیکھیں کہ بہریہ ٹاؤن اور ایڈن ہاؤسنگ سوسائیٹی جو ہے ان پر عربوں کا فراڈ کرنے والا مرتضاء امجد یہ کس چیف جسٹس کا داماد تھا یہ رائیونڈ محل اور محکمہ وقاف کی زمین کے قصے کیوں خاموش کیے گئے یہ بمپ روف بلاول ہاؤس کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا یہ جو وزیر ہیں جج ہیں وفاقی سیکٹری ہیں سرکاری بڑے افسر ہیں ان ہاؤسنگ سوسائیٹیوں سے کروڑوں اربو روپیاں کھا چکے ہیں یہ میڈیا کو ایسا مل جاتا ہے صحافیوں کو سارا مال لگ جاتا ہے وہ چھپ ہو جاتے ہیں لیکن اصل معاملہ اس سے بھی بہت بڑا ہے ابھی آپ دیکھ لیں ابھی ایک جج صاحب ہے ان کی مدر ان لاؤ ساس فوت ہوئی ان کے جنازے پر جو باقی جج صاحب آن گئے ہوئے تھے پروٹوکول کی گاڑیاں آگے نکلائیں تو ایک شور مچ گیا ان درائیوروں سے شور کاز نوٹس لے کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ کی گاڑی جج صاحب کی گاڑی سے آگے آئے بلہ حالت آپ دیکھیں ذرا طاقت کا توازن کہ اس ملک میں طاقت دیکھیں یہ طاقت کا کھیل کتنا بڑا اس لیول پہ ہے تو ذرا سوچیں یہ جو عمران خان کے لیول پر جو ہوا اس کا کیا معاملہ ہوگا ابھی کچھ دن پہلے میں نے ٹوٹر پہ پوسٹ لگائی دی سولر پینل فیزیبیلٹی آئے گی حکومت کی طرح سے تو لوگوں نے کچھ کہا بڑی اچھی بات ہے بجلی کو سولر پہ لائیں لیکن اس کا گیم اس کے پیچھے کیا ہے کہ سلمان شہباز آپ کو ترکی میں تصویر رذر آئی ہوں گی شہباز شیف صاحب کے ساتھ انہوں نے یہ سولر نرجی پر تمام معاہدے کیے تمام سرکاری پاکستانی ہمارتوں کو سولر نرجی پر پہلے منتقل کیا جائے گا پھر وہ کمرشل بھینگیں گے اور ساری خریداری سلمان شہباز کی کمپنی کرے گی اب آپ دیکھیں یہ کارپشن کرنے کا انداز کیا حالانکہ یہ لوگ بجلی کی کپیسٹی پیمنٹ کا مسئلہ حل کر سکتے تھے لیکن یہ کبھی بھی نہیں کریں گے 35000 میگا وارٹ کے بجلی بنا کر نہیں بیچنا چاہتے اب دیکھیں یہ انہوں نے نقصان بھی نہیں پورا کرنا یہ دوسرا نقصان الٹا سولر والا شروع کرنے جا رہے ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف یہ کہ سارے کا سارا پیسہ شریف خاندان کے پاس جائے گا پتہ نہیں کتنی ہوا سے ختم بھی نہیں ہوتی اور کرپشن کو حلال کر دیں گے ایک بجلی گھر سے بجلی خریدے بغیر یہ بیس عرب آپ دینے ہیں مثلا تو اس بجلی گھر سے بجلی خرید کرب عوام کو دینے ہیں بیس عرب فائدہ کس میں ہے دونوں حالتوں میں آپ نے بیس عرب تو دین ہے لیکن نقصان ملک کو جو پہنچائیں گے وہ الید ہے آپ دیکھیں جو اخبار کھولیں ہیں ہر اخبار میں قیمتوں میں اضافہ پٹرول پمپس میں پٹرول نہیں رہا جی انڈسٹری دباہ ہو چکی ہے ہر طرف نہوست نے دیرے ڈالے ہوئے ایسی زبردست نہوست پھیلی ہوئی ہے پیٹرول دو سو پچاس روپے سے اوپر ڈیزل دو سو ستتر بے سے اوپر گھی چھے سو سے ساڑھے سات سو تک چلا گیا ہے بارہ سے پندرہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ بجلی چوبیس روپے یونٹ مہنگا گیس مہنگی کاروبار تباہ کسان برباد ہو گیا تباہ ہو گیا سارے سفید پوش لوگ یقین کریں صدقہ خیرات مانگنے پر آر تنخواہدار خطوشیوں میں کوئی جہل کوئی ایسا کوئی بہت ہی کوئی ایسا اللہ معاف کرے مندہ ہوگا جو اس وقت نون لی کو ووڈ ڈالے گا لیکن آپ دیکھیں گے بیس الکوں میں جیتیں گے بھی کیوں جیتیں گے اس لیے کہ انہیں پتہ ہے ڈیڑھ سو روپے والا عمران خان والا جو پٹرول تھا وہ مہنگا تھا ظلم تھا ان کا ڈھائی سو روپے والا جو احسان ماند ہے یہ اسی طرح تھا جنیت سفدر اکس ووڈ سے ڈگری حاصل کر رہا ہے دیکھ لیں آپ کے سامنے احمد نواز اوپی اے پی ایس کا بچہ بھی وہ مہاں کا تو خیر وہ یونین لیڈر بن گئے لیکن پاکستان میں پاکستان کا کاغذ بچوں کے لیے پڑھنے کے لیے ختم ہو چکا ہے جنیت سفدر ڈگری لے چکا ہے اس کی تصویر دیکھ لیں کسی خوشی سے لگا رہے ہیں دنیا آئی پیڈ سے آگے نکل کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرح آنکھ کے اندر کیمرے دماغ کے اندر فضاء میں اس طرح بنا رہے ہیں یہاں پہ یہ دوبارہ تختی لکھنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں لالٹین کی طرف لے کے جا رہے ہیں ٹانگا سائیکل ان کی طرف لے کے جا رہے ہیں وہ پتھر کے دور میں مشرف کو جو دھمکی ملی تھی جس پر لیٹ گیا تھا ان کو این آر او ون دیا تھا یہ این آر او ٹو میں پھر وہی آل یہ نیوٹرل انہیں آل او دھمکی نہیں ملی لیکن یہ لیٹ کر سازش میں داخلت کا چکر چلا کر پتھر کے دور میں لے گئے ہیں تختی لکھنا جا رہا حالت یہ ہے کہ افغانستان جیسے ملک سے کوہلہ خریدنے کا یہ فیصلہ جب کرتے ہیں تو وہاں حکومت نوے ڈالر پر ٹن سے دو سو ڈالر پر ٹن اور تیس پرسنٹ کسٹم ڈیوٹی بھی ٹھوک رہی ہیں انہیں پتہ ہے فارق کومت ہے دو نمبر لوگ ہیں دو شریعہ دو اور اب سالانہ وہاں جائیں گے اور یہ کیا گیم کھیل ہے بشرا بی بی کی ڈاکٹر رسلان کے ساتھ آڈیو پکڑی گئی مریم نواز صاحبہ کے وہ جو آڈیو ٹیپس تھے پھر جیو نیوز کے صحافی آپ کو پتہ ہے پوری ان کی برگیڈ ٹویٹر برگیڈ انہوں نے پھر وہ آڈیو ویڈیو سے آئی یہ لوگ اتنا شعور رکھتے ہیں انہیں پتہ ہے دیپ فیکٹ ٹکنالوجی چھوٹے چھوٹے بچے کو پتہ ہے سناپ چیٹ پہ آپ شکلے بدلتے رہ دیں گا کھیلنے کے لئے چھوٹے چھوٹے بچوں نہیں لگائیں گے تو یہ معاملات دم توڑ گئے آڈیو ویڈیوز والی گیم اب اس سے بہتر آپ کپڑے پھاڑ کے کوئی چلیجے وہاں پولیس ٹیشن کہیں جی پرچا کران جی عمران حان نے میرے پڑا ہاتھ ڈال ہے تو وہی شاید کوئی بات ہو اب وہ آڈیو ویڈیو والا نہیں کوئی بھی مانے گا یہ دیپ فیکٹ ٹکنالوجی پورے پاکستان کے بچے بچے کو پتہ ہے دوسرا ایک بڑا ہے انہوں نے شاہ محمود قریشی کے خلاف بڑا پروپاگنڈا شروع کیا ہوئے بڑا آپریشن جی کے تحریک انصاف وہ چھوڑنے یہ تین سال پرانی بات ہے جسے دوبارہ چھیڑا جا رہا ہے حالانکہ سب کو پتہ ہے ہر پارٹی کے اندر گیم ہے جانگیر ترین اور شاہ محمود کی بھی آپ اس میں نہیں بنتی سب کو پتہ تھا جس طرح اسحاق دار اور شہباز شریف کی نہیں بنتی یا حمزہ شہباز اور مریم نواز کی نہیں بنتی میم شین آپ سنتے ہیں اندر بہت سارے مسائل ہیں ان کی اسی طرح وہاں بھی ہے لیکن اب یہ سب کو پتہ ہے کہ جانگیر ترین نے پوری کوشش کی شاہ محمود کو ہرانے کے لئے سلمان نعیم کو تیار گیا تھا شاہ محمود کو ہرانے میں وہ کامیاب بھی ہو گئے جانگیر ترین نے کھل کے مال لگایا پیسہ لگایا طاقت لگئی پھر جب جیت کر وہ پی ٹی آئی میں از آدمی دوار آیا تو شاہ محمود قریشی نے اس کی مخالفت کی کہ یہ شخص نہیں آیا لیکن وہ پھر وقت گزرتا ہے آہستہ آہستہ وہ تمام بیانیاں ختم ہو گئے اب روف کلاسرہ صاحب کے پاس چونکہ کافی دنوں سے کوئی خبر نہیں تھی اور پاکستان کی میڈیا میں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے ان کے پاس خبریں ختم ہوتی جا رہی ہیں عمران خان میڈیا کی ڈارلنگ آپ کو پتا ہے وہ بولتے ہیں خبر بن جاتی ہے اب وہ آہستہ آہستہ کب انہیں کبھی بشرا بھی بھی کبھی ان کو نظر آ جاتی ہے کوئی چھوٹی مٹی آر ڈیو کوئی ویڈیو باقی ان کے پاس میٹر مریم صاحبہ باقی پاس ڈھیر لگا باڈیو ویڈیو کا نکالیں وہاں سے ججز کی نکالیں جرنیلوں کی نکالیں وہ نے کہا ہے میرے پاس جرنیلوں کی ویڈیوز پڑھی ہوئے ہیں کبر باجوا صاحب کہا ان کے تی چار اور بڑے جرنیلوں کا مریم نواز نے خود کہا ہے کہ میرے پاس ان سب لوگوں کی ویڈیوز پڑھی ہوئے ہیں اور وہ ایسی ویڈیوز ہیں آگے کہ یہ چھے مہینے تین سال لے لیں جیسے آپ کو بتا ہے زول اکھ صاحب آئے تھے نوے دن کے لیے گیارہ سال بعد گئے مشہدہ صاحب آئے تھے اسی طرح تھوڑے عرصے کے لیے وہ بھی نو سال بعد گئے تو یہ معاملات چلتے رہیں گے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک لے اجازہیں اللہ حافظ